مطرو دوستو اینڈ فرنس آج منگلوار اگست ساتھ دوہجار اٹھارہ کی شام ڈائیلوگ وید پروفیسر نعمل گپتہ میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے ساتھر ابیوادن خوش آمدید ایک بہت جلوری بات میں پرارم میں ہی سپشٹ کر دوں وہکہ ہماری اس چرچہ کا ایک بھی شبد کسی بھی پارٹی ویشیش یا ویچاردھارہ سے کوئی ساروکار نہیں رکھتا ہے ہماری چرچہ صرف اور صرف ہمارے پویتر سمیدھان کو سمیدھانک اور شانتی پوروک طریقوں سے بھارت کے ناغرکوں میں پویتر سمیدھان کے بارے میں جاگروکتہ پیدا کر کے اس میں لکھت مول پرفتہوں کو ایک بار پھر سے ہر ناگرک اور گنراج کے حد میں پنستاپت کرنے اور آج کے شوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو انیلائز کرنے کا ایک سچا اور نشچل پریاس بھر ہے پچھلے ہفتے منگلوار اکتیس جولائش اور شکروار اگست تین کو ہم نے سنسد کے دو ہجار اٹھارہ کے مونسون ستر کے پہلے دن اس دیش کی سنسد میں نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں دو ڈائیلوگس میں پوری چرچہ کی تھی جن ساتھیوں نے وہ نہ سنی ہو وہ یوٹیوب پر سرچ باکس میں ڈائیلوگ وید پروف نرمل گپتہ لکھیں گے تو اسے پاکر اپنی سویدھا انسوار سن سکتے ہیں نشپکش اپیوگی اور اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی سننے اور سبسکرائب کرنے کے لیے پریریت کر سکتے ہیں خاص طور پہ یوہ ساتھی اور نئے ووٹرز اس سے انہیں اپنا سمیدھان اور سمیدھانیک پراؤدھانوں کے بارے میں اپنی جمعیداریاں اور اپنی شکتیاں دونوں ہی سمجھ میں آئیں گی ایک بیلنس ٹروپ میں آئیے اس باتشیت کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہم جانیں گے کہ لوگتندر میں جب عام چناؤ ہوتے ہیں تب الیکشن کمیشن نام کی ایک سمیدھانیک سنس تھا کہ دورہ کنڈکٹ اس پرقریہ میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کسے چنتے ہیں موروور ہمارے سمیدھان میں ہم سے کس بات کی اپیکشہ کی گئی ہے ہمیں لگتا ہے ووٹ ڈالنا ہمارا سب سے بڑا عدکار اور سب سے بڑا کرتو ہے اب صرف ایک عدکار ہی ہمیشہ ایک کرتو کیسے بن جاتا ہے یہ وچارنے کی بات ہے ایسے ہمارے دیش میں دوہہتار گیارہ کے سنسس کے مطابق چھے لاکھ گرام پنچائتوں سے لے کر آٹھ ہزار کزبوں اور لگ بک پانسو شہروں میں کئی لاکھ سمیدھانے پدوں کے چناؤں سمیں سمیں پر ہوتے رہتے ہیں ان کی چرچہ بھی مہتپون ہے مگر سبی کا فرنمنٹل بیسس اور ادیشی ایک ہی ہے اس لئے امید کرتا ہوں کہ اس ڈیالوگ کے انتک آپ کو وہ بھی اسپشت ہو جائینا چاہیے وشے پہ آتے ہوئے اکثر ہم سبی لوگ اپنے گھروں میں رشداروں اور مہمانوں کے ساتھ کام کرنے کی جگہوں میں دوستیاروں کے سے بس ٹرین اور ہوای اڈوں پر ملنے والے سہیاتریوں کے اس وشے پر ہم انوپچارک گپ شپ کرتے ہی رہتے ہیں کئی بار ہمارے اور ان کے بیچ یہ انوپچارک ایکسچینج آف ویوز گرمہ گرم بحث میں بھی بدل جاتا ہے ہمیں ہمارا پکش اور سامنے والے کو اس کا اپنا پکش ہی صحیح لگتا ہے مگر صحیح کیا ہے برا نہ مانے تو کہوں کی وہ دونوں ہی نہیں جانتے ہیں بھلا ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ کسی نے بھی نہ تو سمویدھان کو گمبیر تچے پڑا ہے اور نہ ہی پرائیمری سیکنڈری یا کالیج لیول پر اسے اس بات کی کوئی جانکاری اپلپد کرائی گئی ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیم میں بھی کبھی سمویدھان کی اوپر چرچہ نہیں ہوتی یہ ہے اس دیش کی بڑی دکھدائی ویڈم بنا ہے ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ وشو کے اور بھی بہت سے لوگتانتر ایک دیشوں میں یہ سمسیہ اب وکرال دانک کی طرح سے اُبھر رہی ہے جس کی وجہ سے سارے وشو میں ہی اراجکتہ اسانتوش اور گریبی بھکمری ویابت ہے آپ سبھی بہتو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ریپبلکن ڈیموکرسی یعنی کی جنتانتر یا لوگتانتر ہے مگر بہت کم ہی اس شبد کے اصلی اردھ کو جانتے ہیں تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنتانتر ایک ایسی راجنیتک ویوستہ ہے جس میں دیش کا پرتیک ناغرک سروچ اور freedom of choice اس کے مول میں ہے اس کی دھری ہے اس کے کیندر میں ہے اس کا fundamental basis ہے ڈیموکرسی شبد کا جن گریب شبد ڈیموکریٹیا سے ہوا جس کا ارث ہے لوگوں کا شاشن ڈیموز مینز لوگ دنیا کے بہت سے دشوں میں لوگتانتر ستھاپت ہے اور یہ لوگتانتر دو طرح کا ہوتا ہے ایک پرتیکش یعنی کی ڈیریکٹ لوگتانتر جس میں eligible citizens اپنے دیش کے پرتیک راجنیتک نرنے کو لینے میں سیدھے اور سکریے روپ سے بھاگ لیتے ہیں ایسا چھوٹے دشوں میں ہوتا ہے دوسرا انڈیریک لوگتانتر جس میں دیش کی ساری سوورن پاورز ناغرکوں کے پاس رہتے ہوئے بھی راجنیتک شکتیوں کا transfer دیش کے پرتیک ناغرک دوارہ اپنے سنگل ووٹ کی جریے اپنے نرواشت پرتینیدی کو دیا جاتا ہے یہ چنہ پرتینیدی یا کہیے کہ اپنے ایلیکٹرٹ کے ٹرسٹ یا وشواس کو لوگ سبھا میں کیری کرتے ہوئے ناغرکوں دوارہ دی گئی صرف اور صرف راجنیتک شکتی کا پریوک دیش کے سوورن مالک یعنی کی آپ یا ناغرک کے لیے آپ کے دوارہ کرتا ہے مجھے پورا دیموکرسی is where the گورنمنٹ is of the people by the people and for the people انہی شبطوں پر چلتی اور جینے والی سرکار کو دنیا لوگ تانتر گھنراج پرتینیدی لوگ تانتر یا ریپبلکن فارم of ڈیموکر گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے دیش میں سمیدھان نرماتری صبح 26 نوومبر 1949 کو اسی طرح کے لوگ تانتر کو کیندھ میں رکھ ہمارا پویتر سمیدھان بنا کر دیا تھا جسے دیش کے سبھی ناغرکو نے 26 جنوری 1950 کو سویم کو دیا یہاں اجت ہوگا کہ میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ تکھاؤں جسے میں نے ارکیو سے کسی طرح سے پرابط کیا ہے تو سنیے جیسا کہ نام سے ہی اس پشت ہے لوگ صبح ایک ناغنک صبح ناغرکو یعنی دیش کے پر ناغرک کے لیے بنائے گیا ہے مگر سوچئے 130 کروڑ کی جن سنگ والے دیش کے ہر ناغرک کے ایک ستھان پر بیٹھنے کی ویوست تھا والی لوگ صبح یا ناغرک صبح بنانا تو اسمب بھی ہے چونکہ ہمارے سمیدھان کا کیندر بندو ریپبلکن ڈیموکریسی ہے اور اس کا مالک اس دیش کا پرتیک ناغرک ہے اور وہ سب کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے اس لیے ہمارے سمیدھان بنانے والوں نے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایلیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو فارم آف انڈیرک ریپبلکن ڈیموکریسی کو اپنایا اس فارم میں یہ سمب ہوتا ہے کہ دیش کا پرتیک ناغرک اپنے چنہ ہوئے پرتینیدی کے مادیم سے دیش کی رائع نیتک پرکریاں میں اپنی حصے داری کرتا ہے یہاں ایک بات میں پھر سے دہرا دوں جو مہتپون ہے اور وہ یہ کہ 545 سیٹو اس بھون کا کوئی اور سمیدھانک مالک ہو ہی نہیں سکتا ہاں وہاں پر practical reasons کی وجہ سے ہم اپنے پرتینیدی کے مادیم سے دیش کی رائع نیتک دشا کا نردیشن کرتے ہیں سپشت ہے نہ تو ہمارا سمیدھان اور نہ ریپبلکن ڈیموکریسی لوگ سبح میں ناغرک کے علاوہ کسی کو بھی سنسد میں پرویش کی directly اور indirectly influence کرنے کی انومتی نہیں دیتا ہے اب جرہ اس بات پر گوھر کیجئے کہ کسی بھی پارٹی یا وچار دھارہ کو کیا ہمارے دیش میں ناغرکتہ ملی ہوئی ہے یا مل سکتی ہے ناغرکتہ ایک sovereign دے سکتے ہیں کیا ہمارے دیش میں کسی بھی سممیدھان ایک پد کو دھیان دیجئے میں پد کہا ہے پد پر ویٹھا ہوئی وکتی نہیں کیا ناغرکتہ ملی ہوئی ہے یا مل سکتی ہے یدی نہیں تب کوئی پد چاہے وہ منتری کا ہو سنتری کا ہو پردھان منتری کیجئے کہ آپ اپنے دیش کے جنت انتر کے چناؤ میں کس کا چناؤ کرتے ہیں اپنے لیے اشارے پر چلنے والے آپ کے چھتر کا پرت دی یا کسی آکرشک اور سادھر سمپن پارٹی اتوہ ونش کے نامت ویکتی کے روپ میں پردھان منتری کا یا اپنے لیے ایک سرکار کا سچ یہ ہے کہ 1951 1952 کے چناؤں کے بات سے جب دیش کے ادھکانش ناغرک شکشت ہی نہیں تھے آج تک ادھکانش ناغرکوں کو نئے سپنے جاتی دھرم بھاشا اور آرکشن اتیادی کے نت نئے اگدے ناروں میں ایسا ہی ہوتا آرہا ویوستہ میں کوئی پریاس جب بھی چناؤ ہوتا ہے پارٹیاں اور الگ الگ ویچار دھرہ کے گڑ بندن کسی آکرشک سمبل نارے یا مسکٹ کے نام پر اپنے ٹکٹ بانٹی ہیں پھر انہیں ہمارے سامنے نئے سپنے اور ناروں کے بھرمجال میں پھوسلا کر دیش کے مالے کیانے ناغرکوں کو چناؤ کی چتا میں جھوک کر پر جات انتر کی ارثی میں آگ لگا کر دیش آسوا پردیش کی راجدھانیوں میں اگلے پانچ سال تک مجھے سے دیوالی بناتی ہیں اور یہی سلسلہ پچھلے ستر سالوں سے چلا آرہا ہے سمیدھان میں یہ بعد آرٹیکل 19 1 A 1949 میں سپشٹ لکھی ہے کہ دیش کی سنسط اور راجدھان سبھاؤں میں ناغرکوں دوارہ چنے گئے جن پرتنیتیوں کے علاوہ کسی کو بھی بولنے کا نردیش دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے وقت دکت آجادی کی سوطن تکتہ صرف اور ناغرکوں کے بعد اوٹی کینٹین میں لنج کرتے سمیں ٹی وی پر راجی سبھاؤں کی لائیو کاروائی کو دیکھنے کا سوارسر پرابط ہوا سبھاپتی بار بار چلا چلا کر کہ رہے تھے کہ ایک پٹکولر پارٹی کے کئی سانسط راجی سبھا کے ویل میں گھس کر نارے لگاتے گھئے کاروائی کو سفلتہ پوروک روک رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس پارٹی نے سدن کو اپنے کبجے میں لے رکھا ہے اس سے بڑا کوئی پرمان اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیش کی سنسط کی ایک ہی نہیں سبھی پارٹیوں نے ناغرکوں کو وہاں سے دھکا مار کر نکال رکھا ہے اور انہیں اپنے کبجے میں لے رکھ سبھی کا پویت سمیدھان کے پرتی یہ کرتب ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنا مت دیتے سمیں اپنا جن پرتنیدی چونتے سمیں اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کیا وہ ویقت ہمارا پرتنیدی ہے یا کوئی اور ابنت میں اپنے اس وائدے کے ساتھ ہر منگل شکروار کی شام کو اسی طرح اگلے شکروار اگست دس دو ہزار اٹھار کو ہم پھر ملیں گے سم ویدھان میں پرتیق ناغرک کو دیے گئے سمانتہ کے ادھکار کے بارے میں اس سے ہمارے چناؤ ناغرک سکتا اور جنت انتر پر ہونے والے ایفیکٹ کے بارے میں آج کی دشا اور دشا کے پر بینا کسی پارٹی یا ویچار دھارہ سے پر بینا میں دل کی گہرائیوں سے یہ امید وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار ساتھیوں کے ساتھ بیچار کریں گے اپنا سوطنت نرنے بنائیں گے اور بھارت کے پویت سمیدھان کے پرتی سچی شردھا اور راشت بھومی میں جنت انتر کی اس تھامنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں گے شکریہ کہتے ہوئے میں آپ سبھی سننے واحد سے بات شکریہ شبک ہے and good night جائے ہند